اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلیه وآزواجه وآصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتاکم من کل ما سألتمو وان تعد نعمت اللہ لا تخصوحا ان الانسان الزومن کفورا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسری لی امری و احلالو قددن باللسانی یفقہ قولی حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جمعہ کا وقت کیونکہ محدود بھی ہوتا ہے تو کوئی بہت زیادہ لمبی چھوڑی بات کا وقت بھی ہوتا اصل چیز یہ ہے کہ تقریر یواز کی مقصدیت پر بات ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد ہے کیا بات تیوالت کی نہیں بات اختصار کی نہیں بات صرف مقصد کی ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تابع ہوتی ہے مقصد ہوگا تو اس چیز کی اہمیت ہو جائے گی اور مقصد نہ ہو تو کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے انسان کی اہمیت بھی وہ مقصد سے ہی مربوط ہے مقصد کے ہی تابع ہے ایک انسان بے مقصد چلا ہے چلا جا رہا ہے تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہیں بخلاف اس کے کہ اگر وہ کسی مقصد سے جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ کسی کام کہ اقل مند ہے تو گویا اقل کا ثبوت جو فراہم کرتا ہے وہ مقصد کرتا ہے کہ مقصد کیا ہے ایک شخص بے مقصد بول آئے تو لوگ کہیں گے کہ مجنون ہے ظاہر ہے کہ مقصد اس کی حیثیت کو متعین کرتا ہے تو لہذا نہ تیوالت کوئی چیز ہے اور نہ اختصار کوئی چیز ہے اصل چیز مقصد ہے واز اور تقریر اس کے بارے میں بھی عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ لمبی چوڑی بات ہوگی تو وہ واز ہے تقریر ہے لیکن مختصر ہے تو اس کو واز نہیں سمس لیکن ایسا نہیں ہے اصل چیز اس میں بھی مقصد ہے ظاہر ہے آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے اپنا وقت نکالا تو ظاہر ہے پہلا مقصد کیا ہے کہ جمعہ کا دگانہ آدھا کرنا ہے مزید وقت آپ نے نکارا کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے ظاہر ہے کہ واز اور تقریر کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جیس پر عمل کر سکے منہ آمدم نشستم برخواستم یہ تو کوئی مقصد نہیں کہ آئے بیٹے سنا چل دی بانڈ نکلے ختم تو لاحاصل چیز تو اصل چیز جو ہے وہ مقصدیت ہے نبی کریم علیہ السلام وہ سلام کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے گاؤں کے تھے دیاد کے تھے ظاہر ہے کہ وہ منصب نبوت سے واقف نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام کا منصب منصب نسالت کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں تو ایسا شخصی جو اس سے بلکل نواقف ہو یا تو وہ جورت کر سکتا ہے اب اسے اس کی نواقفیت کہ دیں اس کا اخلاص کہ دیں یا پھر وہ جورت کر سکتا ہے کہ جو اس منصب سے واقف ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک وہ مقام نیاز پر فائز ہو جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہ وہ مقام نیاز پر فائز تھے کئی جگہ پر یہ ہوا کہ قرآن قریب نے ان کی تائی مقام ان کا یہ تھا کہ جب عبداللہ بن عغبی کی کا آخری وقت آیا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اب حضرت کتاب کا وقت قریب ہے تو اپنے بیٹے جو مشرف بے اسلام ہو چکے تھے ان کو صفارشی بنا کے نبی علیہ السلام کے خدمت میں بھیجا کہ ایک تو کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے اور دوسرے یہ کہ جو چادر آپ نے زیبتن فرمائی ہوئی ہے وہ مجھے عطا فرما دیجئے تاکہ میں اسی میں لپڑ کر قبر میں جاؤں کم از کم میں اس کا حوالہ دے کر اپنے لئے نجات طلب کر سکتا ہوں لیکن وہ ان لوگوں میں ہیں جیسے کہ آپ ساتھ جانتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو کھلے دشمن تھے ابو جہل مغیرہ عطبہ ابو لہب یہ تو کھلے دشمن تھے آمنے سامنے کے دشمن تھے ایک وہ تھے جو آستین میں چھوپے ہوئے تھے جنہوں نے بروت دھوکے دیئے اور رئیس المنافقین جو عبداللہ ابن عبید تو لیکن آپ کیونکہ رحمت اللہ العالمین منا کر پیجے گئے تو آپ اپنی اسی طبیعت کے جیسے کھڑے ہو گئے بہا ارادہ فرما لیا تو یہ وہ مقام ناز ہے حضرت عمر فارغ کہا کہ انہوں نے چادر پکڑ ڈی اور کہا کہ یا رسول اللہ تشریف رہی بیٹھ جائیے ظاہر ہے یہ جررت کون کر سکتا اور اسی وقت وہ آیت ناظر ہے ان تستغفر لہو اولا تستغفر لہو ان تستغفر لہو سبعین مردن فلن یغفر اللہ آپ ایک مرتبہ نہیں ستر مرتبہ بھی اس کے لئے مغفرت کی دور کریں گے تو مغفرت نہیں اتنا سخت لب و لہجہ قرآن کریم نے پہلی مرتبہ استعمال کیا تو عبداللہ ایو نے ہوئی گیا گویا فاروق آزم کی تائید کی تو وہ مقام رسالت سے واقف تھے لیکن مقام ناز پہ تھے کوئی ہاتھ پکڑ لیا ورنہ کسی کی جررت نہیں تھی یا پھر وہ شخص یہ جررت کر سکتا ہے کہ جو مقام رسالت سے واقف ہی نہ ہو وہ ساتھ گئے جیسے کہ یہ دیہاتی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت طویل سفر کر کے آئے ہوں لہٰذا اور واز سننے کے لیے آئے آپ واز کہیے لیکن ایک بات کا خیال لگئے کہ میں بہت طویل سفر کر کے آئے ہوں آپ جیسے کہ میرے حولیہ سے بھی معلوم رہا ہے واز مختصر کیجئے گا کیونکہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوں کہ اگر آپ نے لمبی چوڑی بات کہی تو وہ میرے یاد بھی نہیں رہ گی اور جب یاد نہیں رہ گی تو میں عمل کیا کروں گا اور جب عمل نہیں کروں گا تو میرا آنے کا فائدہ کیا ہوا آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور آپ نے واز فرمایا وہ ایک منٹ کے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور واز فرمایا کہ سلو سلات المودع اس کا حاصل یہ کہ جب نماز پڑھو تو ایک منٹ کے لیے یہ دل میں خیال کرو ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو کیونکہ موت برحق ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو ہر انسان جانتا ہے وہ کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کسی بھی مسئلہ کسی بھی خطے کسی بھی ملک کر رہنے والا ہو وہ یہ جانتا ہے کہ میں آیا ہوں تو جانا ہے سوچ الگ ہو سکتی ہے عقیدہ الگ ہو سکتا ہے لیکن اس حقیقت سے انکار اور یہ وہ حقیقت ہے کہ سورج سے زیادہ روشنتر حقیقت اگر کوئی ہے تو وہ موت کی ہے لیکن سب سے زیادہ غافل بھی انسان اسی سے ہے غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے عہزہ کو اپنے قارب کو اپنے قریب کو اپنے عزیز کو دفن کر کے آتے ہیں لیکن جو جاتے ہوئے کیفیت ہوتی ہے وہ واپسی میں نہیں ہوتی واپسی میں آتے آتے ہم بھول چکے ہوتے ہیں یہ ہماری غفلت ہے ہمیں یہ لگتا ہی نہیں کہ آج یہ گیا تو کل کو ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے ظاہر ہے آنا تو سب کو جانا ہے تو اماعیہ کہ سلو سرات المعادہ جب نماز پڑھو تو یہ اس کے کیا ہوگا کہ پہلے کچھ وقت ارادہ کر کے یہ خیال ذہن میں بٹانا ہوگا لیکن رفتہ رفتہ پھر یہ عادت بن جائے گی کہ خود ہی ذہن میں آئے گا کہ یہ اور اس کا حاصل یہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس نماز کے اندر جو خوشو اور خضو اور نابت اللہ اور رجوع اللہ اور اللہ سے قرب کی کیفیت اور اللہ کی حاضری کی جو مقامات ہیں وہ سارے چیز ذہن میں منتج ہیں تو آپ یہ سنجھیں کہ اس نماز کے خوشو اور خضو کا کیا مقام اور نماز کا اصل مقصد کیا ہے خوشو اور خضو یہ تو معلوم ہوں کہ بات بہت مختصر تھی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی بنا کر بھیجے گئے قیامت تک کے لیے تو جو پہلے انبیاء آئے ہیں وہ ایک مخصوص علاقے میں مخصوص خطے میں مخصوص قوم میں مخصوص حلقے میں وہ آئے تو ان کو مجزاد بھی ویسے ہی دیا گیا کہ جو نبی کے ساتھ رخصت ہوگئے نبی رخصت لیکن نبی نبی کریم علیہ السلام وہ سلام تشریف لائے قیامت تک کے لیے تو اس ختم نبوت کا تقاضی یہ تھا کہ موجزہ بھی وہ ہوتا ہونا چاہیئے کہ جو قیامت تک آنے والی عمت اس کا نظارہ کر سکے تو آپ کو دو موجزہ تتاک کیے گئے ایک قرآن کریم قرآن اللہ اور ایک جوامِ الکلیم یہ دو موجزہ قرآن اللہ ایک کا موجزہ ہم سب دیکھ رہے ہیں چودہ سو برس گزر گئے جو اس کے اجازات ہیں جو اس کے کمالات ہیں جو اس کے زمالیے کے نوادرات ہیں اس کا کوئی ٹھیکانہ ہی نہیں ہے چودہ سو چودہ صدیہ گزر گئیں چودہ سو برس گزر گئے اور نئی نئی تحقیقات نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ ہم یہ آیت سننا ہیں تو یہ قرآن کریم کا اجازہ ہے لیکن جو کھلا ہوا اجازہ اس کو ہر عام آدمی محسوس کرتا ہے یہ تو وہ ہے کہ جس کو علماء جانتے ہیں کہ اس کے اس میں حکمتیں کیا ہیں اس کے خواست کیا ہیں لیکن وہ کہ جس کو ہر خاص و عام محسوس کرسکے وہ ہے حفظ کرنا کہ اللہ تعالی اس کلام اپنے کلام کو ننے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں اب آپ تطور کریئے کہ ساڑھے چھسو ساتھ سو صفحے کی ایک کتاب اجنبی زبان جس سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں مادری زبان الگ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ محفوظ ہو جاتی ہے ایسے ہی جوام الکلیم کہ بعد مختصر لیکن اس میں علوم اور معارف اتنے کے جیسے کی یہ کہ اب اس پہ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو کتابی کی کتابی لکھی تو اصل چیز یہ کہ وہ موجزہ ہی نہیں ہیں بلکہ اس کو ہم ہر وقت ہر پر ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ موجزہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی کے ساتھ قدم بقدم چل رہا ہے کیونکہ کرام اللہ جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ تو ہے ہی رائے ہدایت تو یہ علیفلام میم ذالک الکتاب حدل للمتقین وہ ہدایت کرا سکتا ہے لیکن وہ ہماری غزائی ضرورت بھی ہے غزائی ضرورت کیسے ہے کہ اس کے بغیر جیسے ہم اگر کھانا نہ کھائیں تو کیا ہوگا رفتہ رفتہ ہماری عفت کم ہو جائے گی بدن کمزور ہو جائے گا اور ہماری روح ہمارے بدن کا ساتھ چھوڑ دیں گے یہی ہوگا انجا تو غزہ کا جو اصل منشا ہے اور اس کی خاصیت ہے وہ دو چیز غزہ کا اطلاق غزہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کے این مطابق وہ ایسی غزہ ہو جس کے اندر قوت نموب ہو کہ وہ اس میں بہت ریگی قوت ہو دوسرے اس سے کبھی جی نہ ہوتا ہے ہم بچپن سے لے کے اور آخری سانس تک روٹی کھاتے ہیں لیکن کیا کسی کو یہ سنا کہ آج میرا روٹی جب جی اتا گیا اسی شوق سے کھاتے ہیں اسی تقویر سے کھاتے ہیں گوشت روٹی ہو یا سبزی روٹی ہو یا دوسری غزہ روٹی ہی پر مخصوص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو جس میں شوق بھی ہو اور قوت نمو بھی ہو کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرقب ہے ایک جسم اور ایک روح ہے جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے سانس چل رہا ہے اگر وہ کسی ویرانے میں پڑا ہوا ہے اور وہ بلکل بے سود ہے بے ہوش ہے اس کے پاؤں ہاتھ پاؤں کے اندر حرکت نہیں ہے لیکن کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کو یہ ادراک ہے اللہ کی طرف سے یہ الہام ہے کہ یہ آج بھی ہم سے بہتر ہے کیونکہ اشف المخلوقات ہے یہ ہم سے بہتر ہے نہ ہی تو کیڑے مکوڑے اس کے بدن کے اندر گھسیں نہ نہ ہی دھوب اس کے بدن میں بدبو پیدا کر دی نہ ہی ہوا اس کے اجزاء کو منتشیر کرے گی لیکن جیسے ہی روح الگ ہوئی تو وہی کیڑے مکوڑے جائیں وہ ہم لاور ہو جائیں گے وہ ناک کان میں گز جائیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ جو اصل علت تھی اصل چیز طلب ہے اگر اس کو بھوگا چھوڑ دیا جائے تو وہ کمزور ہو جائی گی لیکن ہمارا بدن کیونکہ مٹی سے بنا ہے خلقہ من تراب تو ہمارے بدن کی ضرورت کی ہر چیز جو ہے وہ زمین سے آ رہی ہے چاہے وہ کھانا ہو پینا ہو رہائش ہو بودو باش ہو لباس ہو پوشا کو کوئی چیز آپ نظر ڈال لی کہ کیونکہ وہ ہمارا ہمارا اصل جو ہے ہماری اصل وہ زمین سے زمین سے جڑی لیکن روح جو ہے وہ عالم عمر سے آئی ہے وہ 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 جب اللہ تعالی نے اس بدن کے اندر روح ڈالی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو فسجدہ اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے سب تو ابلیس کے سامنے کیا چیز تھی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا میں کیسے یہ مٹی پست ہے آگ کے اندر کیونکہ آگ کی خاصیت ہے اوپر اٹھنا ہوں آپ جلائیں گے تو وہ نیچے کو نہیں جائے گی اوپر ہی جائے گی کبر اور تعلی کی طرف جائے گی اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کی طرف جانا حالانکہ وہاں یہ مغال اس کو مغال تک کیا دا خلق خلق نہیں من ناریم و خلق من ترام یہ میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا میں کیسے اس کو مگرد لیکن وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ تب ماں جسم کو سجدہ مقصود نہیں تھا بلکہ اس روح کو جو اللہ نے عالم عمر سے ڈالی تھی تو انسان مرقب ہے زمین اور آسمان عالم عمر اور عالم خلق کا مرقب ہے یہ دل ہمارا یہ مرکز ہے اس کا ایک حصہ عالم خلق سے دنیا اسی لئے انسان کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ اگر وہ نیگی کرنے پر آئے تو ملائکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا ملائکہ بھی اس کے گرد کو نہیں پا سکتے اور اگر حیوانیت پر آ جائے تو شیعتین بھی اس سے پناہ مانگ لیں گے دریندے بھی اس سے پناہ مانگ لیں گے تاریخ بڑی پڑی ہے کہ جب دریندگی پر آیا تو اس نے ساری انتہائے پر پانے وجہ کیا ہے کہ یہ چوچو کبر ربہ ہے عالم خلق بھی اس کے اندر ہے عالم عمر بھی اس کے اندر ہے عالم بانا بھی اس کے اندر ہے عالم پست بھی اس کے اندر ہے اسی لئے تو چار چیزوں کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ ہم نے اس کو بہترین تقویم پر پیدا کیا یہ تمام صفات کسی مخلوق کندر نہیں ملے گی یہ صفت ملے گی تو صرف انسان کندر ملے گی اس کو ارادہ ہے اس کے پاس ارادہ ہے اس کے پاس اختیار ہے اس پر عمل کرنے کی قوت ہے وہ چاہے تو اللہ کا باغی بھی بن سکتا ہے اور چاہے تو اللہ کا اعتاد گزار بھی بن سکتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے روح کی بھی اور روح کی غزہ کیا ہے روح کی غزہ ہے کلام اللہ کیونکہ روح ہمیشہ باقی رہنے والی ہے امام غزاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں ازلی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو لیکن ابدی ہے ابدی کہتے ہیں اسے جو ہمیشہ باقی رہے جب انسان ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو اب یہ ختم نہیں ہوگا منتقل ہوتا رہے ایک عالم سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں تیسرے سے چوترے میں لیکن ختم نہیں ہوگا اور یہ ویسے بھی سمجھئے فہم کے خلاف بات ہے کہ اللہ تعالی نے جس مخلوق کو اعضاء بنائے کہ جس کے لئے پوری کائنات بنائی اس کو وہ ختم کیسے کرتے ہیں معلوم ہاں کہ روح ہماری باقی ہے اور باقی رہی اور وہ جسم بدلتے رہیں گے عالمِ عرصت کے اندر ہم تھے اس وقت بھی ہم موجود تھے کہ جب اللہ تعالی نے اپنا دیدار کرایا اور اقران دیا ہم سے کہ عرصت بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا دیا کہ بلا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو اپنے رب کو اپنے خالق کو اپنے مالک کو اب انہی آنکھوں سے نصیف دیکھا ہے بلکہ سنا اس لیے کہ آیت کا پرداز یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اس وقت ہمیں اقل بھی تھی ہمارے اندر بینائی بھی تھی ہمارے اندر سنوائی بھی تھی کیا میں تمہارا رب ہوں ظاہر ہے سوال کس سے کیا جاتا ہے سوال اس سے کیا جاتا ہے جو جس میں جو کام معلوم ہے یہ بات کو سمجھ سکتا ہے یہ بات کا جواب دے سکتا ہے یہ مجھے دیکھ سکتا ہے یہ میری بات کا فہم رکھتا ہے سوال تو اسی سے کریں گے دیوار سے کیوں نہیں آپ سوال کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سوال کی نویت بتا رہی ہے کہ ہم نے پورے مکمل ہوش اور حواظ کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جو ایک سپریم پاور کا جو تصور پاہ جاتا ہے اسلام نے تو اس کی پوری وضاحت ہے تشریحات اور کلام اللہ لیکن وہ لوگ کے دوسرے مذہب میں یا وہ دہری ہے کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں خدا کی کے منکر ہیں وہ بھی جب کسی مسئیبت میں پھستے ہیں تو نظر ان کی اوپر ہی طرف جاتی ہے وہ کیوں ہو جا رہی ہے کہ زندگی بھر تو تم نے انکار کیا آج جب مسئیبت میں پھست گئے کشتی مجدار میں بھز گئی تو تمہیں وہ یاد ہے وہ اس کی فطرت کے اندر داخل ہے وہ وہ انسان اس کی فطرت میں لے کر آیا تو گویا ہم نے دیدار کیا ہے اور یہی دیدار ہمیں جنت میں پہنچنے کا بات بھی نصیب ہوگا ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر اگر آپ اس کی توجیہ اور اس کی وجوہات تلاش کرنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکتی بھٹک جائیں گے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں وہاں رمی جمرات کرتے ہیں اگر آپ اسے کنکری ماننے کو وہ جب پتھر کا وہ بنا ہوئے آپ کنکری ماننے کو عقل کی بنیاد پر اس کی تشیہ کر جائیں گے تو بھٹک جائیں گے کیونکہ اس کی معنوی حقیقت ہے تو ہمیں اس کو اسی نہج سے سمجھنا ہوگا تو مغتزلہ کا جو طبقہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ وہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے دور میں مغتزلہ کا بارہ لیکھ اچھا خاصا اور وہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر اور شکوک اور شبہات پیدا ہوتے تھے قرآن کریم ہے وجوہی یومیزن ناظرات الہ ربیہ ناظرات جس میں سراحت ہے کہ نعمت کے طور پر جو منتحی نعمت ہے انتہائی نعمت ہے وہ یہ ہوگی کہ پوچھا جائے گا بتاؤ اور کیا نعمت چاہیے جنت میں جو تمام نعمتیں ہو جائیں گی تو سوچیں گے ہم کیا نعمت مائیں بلک کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں جو ہمارے باپ فراوانی کے ساتھ میں نہ ہو اب کیا چیز رہ گئے تو نبی کریم علیہ السلام اس پر رہنمائی فرمائیں گے کہ دیدار خداوندی سب سے بڑی نعمت جو ہے کہ ہم اپنے خالق کا اپنے مالک کا اپنے رب کا اپنے رازق کا اپنی آنکھوں سے دیدار کریں ظاہر ہے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا جس سے مانو ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی حواظ کے ساتھ پہ اب وہ آنکھیں یہی والی ہوں گی یا کوئی دوسری ہوں گی یہ ایک الگ بحث ہے لیکن موتہ دیلہ نے اس پاک پر کہا کہ سب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور دیکھ ہی نہیں سکتا انسان تو انہوں نے اس کے ظاہر پر نظر ڈالی کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں ایک ہماری آنکھوں کا دائرہ ہے کہ ہمیں یہاں تک نظر آئے گا بس اس سے زیادہ ہم پوشت پر نہیں دے سکتے ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے چنانچہ جب عقل کی بنیاد پر ہوئے تو لوگوں کے قائد کے انتر فرق پڑھنے لگا کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں ظاہر ہے عوام تو عوام ہیں اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ علماء نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ایسا نہیں ہے قرآن نے یہ کہا ہے قرآن حدیث نے یہ کہا ہے کہنے یہ بات تو صحیح ہے لیکن عقل کی بنیاد پر تو انہی کی بات سمجھنا آ رہی ہے کہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ارتداد پھیلنے کا خطرہ ہو گیا کیونکہ قرآن کریم کی اگر کسی ایک آیت کے اندر شک پیدا ہو گیا تو پورے کلام کے اندر سے شک پیدا ہو گیا وہ تو مرتض ہو گیا تو یہ ہوتا ہے کہ جب بات علماء کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر باز دفعہ اور رفع جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عارفین جو ہیں وہ اس کو سمالتے ہیں امت کو سب حاضر ہوئے حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی عبداللالے کے خدمت میں کہ حضرت ایسا سا مسئلہ آ گیا لوگ کے عقائد خطرے میں پڑ گئے خطرہ یہ ہے کہ عام ارتداد نہ پھیل جائے ہم نے جتنی کوئی ہم نے حجت سے ہم نے دلیل سے ہم نے قرآن سے ہم نے حدیث سے ہم نے ہر طریقے پر ہم نے سمجھا ہے لیکن وہ ان کی سمجھ بھی نہیں آ لی ہے اب تو عام ہی سمال سکتے ہیں کہ اچھا تو پھر اعلان کراؤں کہ اب کے جمعہ کی نماز ہم جام مسئلہ پڑھیں گے اور معتضلہ کے جو اس کے دائی ہیں مدائی ہیں اس کے بڑے بڑے علماء انہیں دعوت دو کہ ہم مناظرہ کریں گے تمہارے سے چنانچہ ایک شہرت ہو گئی کہ حضرت شیخ نماز پڑھیں گے تو پورا بغداد اونڈ آیا اور ویسے بھی مطلب کیونکہ مسئلہ بے حد گرم تھا کہ دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے لوگوں کے قائد خطرے میں تھے حضرت شیف لے آئے دمہ کی نماز ہوئی اور نماز کے بعد بیٹھے اور وہ مہتزلہ کے علماء بھی تو ان کو مخادب کر کے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ مناظرہ کس چیز پر ہونا ہے کہ حضرت آپ نے اعلان تو ہتنا بڑا کرا دیا کہ مناظرہ ہونا ہے آپ کو یہاں آکے بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ مناظرہ کس بات پر ہونا ہے کہ بھئی مجھے پتہ نہیں تم ہی بتاؤ مناظرہ کس بات انہیں بڑی حیرت ہوئی خیر انہیں کہا کہ مناظرہ حضرت اس بات پر ہے کہ ہمارا ماننا یہ کہ اللہ تعالی کا دیدار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جبکہ آپ کے علماء علماء ظاہرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ممکن ہے اور یہ آیت اس کے دریئے وجوہیوں میں ناظرہ تن الہ ربیہ ناظرہ کہ اچھا تو یہ چلو خیر ایسا ہے کہ مناظرہ تو ہوتا رہے گا پہلے ایک بات بتاؤ مجھے تمہارا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو چیئے چاہتا ہے کہنے کے ایسا کون سا مسلمان ہوگا کہ جو جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کہنے کے مسلمان کی بات مت کرو انہیں چھوڑ دو میں تمہاری بات کر رہا ہوں تم بتاؤ تمہارا دیکھنے کے جیسے سارے مسلمانوں کو چاہتا ہے بھئی پھر سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہے بات صرف اپنی کرو نا کہ تمہارا دیکھنے کو جی چاہتا ہے نہیں خیر وہ دو تین دعا کی حجت کے بعد وہ انہیں کہا کہ کہ جی حضرت میرا دیکھنے کو جی چاہتا ہے کہنے میں مناظرہ ختم ہو گیا کہ حضرت مناظرہ شروع تو ہوا نہیں ختم کیسے ہو گیا فرمایا کہ ناممکن کو دیکھنے کی خواہش انسان کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں خوشبو کو دیکھ لوں میں ہوا کو دیکھ لوں یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی کو دیکھنے کی خواہش کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ممکن ہے تو تمہارے اندر خواہش کا پیدا ہونا تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم اسی عقیدہ کو ماننے وجوہ ہی امیز ناظرہ اب اس کا کیا جواب تھا تو اس طرح سے سمال ہے یہ کہہ روحانی عطبہ ہے کہ جب جب وقت پڑا تو انہوں نے سمالا امت کو بڑی حکمت اسے سمالا ورنہ عقل کا کام جائے وہ تو شبہات پیدا کرنا ہے آپ ایک دلیل دیں گے پھر شبہ ہو جائے گا تو لہٰذا ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر یہ ہی مسئلہ تھا کہ وہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کرتے تھے نتیجہ کوئی بہنگ گئے اسلام سے ہی نکل گئے تو یہ جو اسلام کے اندر فرقے بنیے جسمیہ ہے اور سب موتزلہ ہے اور فلائیں فلائیں یہ بنے وجوب میں اسی طرح سے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو کے اندر وہ توازن قائم نہیں کر سکے وہ توازن تو علماء ہی قائم کر سکتے تھے علماء ظاہری ہی نہیں قائم کر سکتے تھے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر قائم کر سکتے تھے عقل کی بنیاد پر نہیں قائم ہو سکتے تھے کہ اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں اگر ہم ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر جانچنے کی کوشش کریں گے تو بہک جائیں گے لہذا ضرورت اس بات کی ہے جو قرآن نے کہا کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دیا اس کو چھوڑ دو اسی میں انسان کی آفیت بھی ہے اسی میں اس کی نجات بھی ہے اسی میں اللہ کے فضل کا دار و مدار بھی ہے کہ اللہ کا فضل بھی اس سے ہوتا ہوگا کیونکہ صرف عمل کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی پتہ نہیں اللہ کے یہاں کون سا عمل مقبول ہو جائے اصل چیز فضل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطر کے کہا کہ بخشش جو ہے وہ فضل پر ہوگی تو فرمایا کہ آپ کی بھی کہ ہاں میری بھی تو جب نبی کریم علیہ السلام یہ فرمایا کہ میری بخشش تو ہم کہاں ہم کہ جودے بھی لگی خاک بھی ہم سے کرونوں اربوں خربوں درجہ فضل ہے لیکن عمل کا حکم ہے کہ عمل کیے جائیے اخلاص کے ساتھ کی جائیے اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توفیق طلب کریں ہر وقت توفیق طلب کریں جب توفیق طلب ہوگی تو اللہ کا فضل متوجہ ہوگا جب فضل متوجہ ہوگا تو دل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا اور جب اخلاص پیدا ہوگا تو عمل کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اور عمل کے اندر تاثیر پیدا ہوگی تو اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ متوجہ ہوگی اور نجات کا راستہ صاف ہو جائے گا یہیں چند باتوں پر بھی بات ختم کرتا ہوں و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین